اچھا جی اسلام علیکم میری آواز سب کو کلیر آ رہی ہے اپنا ریز ہینڈ کر لے اگر کلیر آ رہی ہے تاکہ ہم کلاس پر شروع کر لے اچھا تو آج ہم جو پریویس لیکچر میں ہم نے جس طرح وہ میرے خیال سے کافی آپ لوگوں کے لئے نئے بھی ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ کیا تھا ہمارے پاس کہ ہم نے کس طرح الگوریتم بنانا کس طرح تھا ٹھیک ہے الگوریتمک تھنکنگ ہم نے کس طرح کرنی تھی تو وہ ہم نے چار چیزیں اس میں کور کی تھی اس میں پہلے تو تھا کہ ہم ہمارے پاس کیا ہے آئیڈنٹیفائر کیا ہے اور پھر ایکسپریشن کیا ہے تو آئیڈنٹیفائر کوئی بھی چیز ہے جس میں کوئی ہمارے پاس کوئی ویزلٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کی زبان میں ہم اس کو ویریابل کہتے ہیں اور پھر ایکسپریشن جو بھی اس کی ویلیو ہو یا پھر جو بھی اس کے فارمولہ سے کوئی ویلیو آ رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے پھر اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو نیم کس طرح کرنا ہے تو اس میں فرسٹ اپال ہم نے کور کیا تھا نیم بائنڈنگ ہم نے کور کیا تھا ٹھیک ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو نیمنگ کس طرح ہم نے دینی ہے کہ آئیڈنٹیفائر ہے ہمارے پاس اس کا تو کوئی نام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس نیم بائنڈنگ تھی کہ ہمارے پاس نیم بائنڈنگ کس طرح ہوگی پھر آپ کو اگر کوئی کرسچن ہو تو ریز ہینڈ کل لیا کرے تاکہ مجھے پھر آپ کو انسر دینے میں آسانی ہو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دوسرے جو تھے دوسرا جو ٹاپک تھا جو الگوریتم کے چار چیزیں کامپوننٹس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس ایڈنٹیفائر کے نیم آ سکتے ہیں دوسرے ہمارے پاس کیا آ سکتے ہیں دوسرے ہمارے پاس جو کنڈیشن سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں یا پھر اس کو کنڈیشن سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو سیلیکشن سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں تو ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس کوئی چوائسز ہو ٹھیک ہے تو ہم ہمارے پاس کوئی چوائسز ہو یا کوئی کنڈیشنز ہو تو اس پہ ہم کس طرح ایکٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آگئی ہے جو ہمارے پاس ریپیٹیشن بعض کام اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں within one algorithm we have to repeat certain functionality تو اس میں ہمارے پاس ایک لوب کا سٹرکچر ہے تو وہ اس کو ہم پھر ریپیٹیشن کہتے ہیں پھر ہمارے پاس modularization اس طرح کوئی چیز تھی کہ modularization ہمارے پاس کیا تھی کہ ہمارے پاس مختلف quality ہمارے پاس کوئی function defined ہے تو وہ ہم کس طرح پھر call کر سکتے کس طرح اس کو utilize کر سکتے ہیں تو ہمیں بار بار نہیں لکھنا پڑتا ہمیں بس ایک function لکھ لیتے ہیں اور جب بھی اس کو ہم نے algorithm کے اندر کوئی call کرنا ہوتا ہم اس کو call کر لیتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس software کیا ہے یا پھر ہمارے پاس program کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس programming languages programming languages تو ہمارے پاس programming languages کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر تھوڑا سا ہم نے اس میں cover کیا تھا تو آج ہم move کرنے جا رہے ہیں towards actual programming ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کیوں ہمیں programming کی ضرورت پیش آئی ہے اور پھر ہمارے پاس computer languages کس طرح evolve کس طرح ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ computer languages ہے کیا چیز اور پھر ہمارے پاس translation کا method ہوتا ہے تو ہمارے پاس translation کیا ہے نہیں waiting list میں نہیں جاتا کوئی بھی waiting list میں نہیں جاتا میں نے waiting list یہاں سے ختم کی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی reconnect ہوتا ہے تو worry ویسے میں CR کو بنا بھی لیتا ہوں CR کدر raise hand کر لینا CR ہے ادھر raise hand کر لیتا کہ میں اس کو co-host بنا لوں نہیں ہے CR ہے ہی نہیں میرا خیال سے آج تو چلے جو اس میں کوئی waiting میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ پھر جو بھی reconnect ہونا چاہتے ہیں وہ پھر reconnect ہو جائے تو ہم کس کو آج کے لیے کس کو CR پھر بنا لے raise hand کر لے جو CR بننا چاہتے ہیں آج کے لیے یہ ماہین گول آ گئی ہے نا یہ پھر ہے یہ یہ موسیقی موسیقی تو اس میں ہم پھر جانیں گے کہ ہمارے پاس جو ایڈنٹیفائر ہم نے پریویس کلاس میں پڑھے ہیں تو ایڈنٹیفائر کو ہم کس طرح کسی پروگرامنگ لینگویج میں کس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ پڑھیں گے کہ سی پلس پلس آپ پروگرامنگ لینگویجز ہم ایسے پروگرامنگ لینگویج ہم پڑھیں گے اس کورس میں آپ کے لئے تو سی پلس پلس میں آئیڈنٹیفائر کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ایکسپریشن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کی ورڈز اس کے ہوتے ہیں سی پلس پلس کے مطلب قسم کے اور ہمارے پاس ویریابلز ہوتے ہیں تو آئیڈنٹیفائر اور ویریابلز تقریباً پروگرامنگ لینگویجز میں سیم ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہے آج کے لئے تو آج ہم پروگرامنگ تو پریکٹیکلی شروع نہیں کریں گے لیکن بہرحال ہم تھوڑا سا پروگرامنگ کا اوورویو آج دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے نیکس ویک سے انشاءاللہ ہم پروپر پروگرامنگ پر شروع کرنے جائے اس ویک میں کیا ہوگا کہ آج کی جو آپ کی لیب ہونی ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو انسٹالیشن آب سابٹوئر جو سی پلس پلس کے لئے ریکوائرڈ ہے تو وہ آپ کو سکھائی جائیں گے تو کیونکہ آپ ابھی گھر میں ٹھیک ہے تو کسی کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے یا نہیں ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پھر یہ کورس اس طرح رن کریں گے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے موبائل پہ بھی جو آپ کا انڈرائیڈ یا پھر ایپل پون ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ بھی آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں جو لیپ ٹاپ پہ جو یا پھر آپ کا ڈسٹاپ جو بھی ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے تو اس پہ پروگرامنگ کے لیے ہم جو ٹول یوز کریں گے اس کا نام ہے ڈیف سی پلس پلس تو یہ ایک آئی ڈی ای ہے ٹھیک ہے ہم ابھی پڑھیں گے کہ آئی ڈی ای کیا چیز ہے تو لیپ ٹاپ پہ ہم سی پلس پلس پڑھیں گے انسٹال کرنا سیکھیں گے آپ لوگ اپنی لیب میں اور پھر اس میں سی پی پی ڈرائیڈ ایک اپلیکیشن کا نام ہے اگر آپ گوگل سٹور میں جائے اور آپ سرچ کریں سی پی پی ڈرائیڈ کے نام سے تو وہاں پہ آپ کو ایک موبائل ایپ نظر آتا ہے تو اس پہ سے آپ سی پلس پلس کی کمپلیٹ آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے اپنا تو وہ ڈیف سی پلس پلس اپنا انسٹال کریں گے اور جس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ یا پھر اپنا کمپیوٹر نہیں ہے گر میں تو وہ سی پی ڈرائیڈ پہ اپنے موبائل فون پہ ساری پروگرامنگ کر سکتا ہے تو یہ آج کی لیپ کی جو کنٹینٹس ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کی ساری انسٹالیشن آپ کو سکھائی جائے گی کہ آپ کس طرح اپنے موبائل پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ کس طرح آپ یہ انسٹالیشن کر سکتے ہیں اور کس طرح جو رائٹ پس پروگرام پس سی پلس پلس پروگرام ٹھیک ہے تو وہ آپ کو سکھائی جائے گا کہ آپ سی پلس پلس میں اپنا پہلا پروگرام کس طرح لکھیں گے تو یہ لیپ کے کچھ کنٹینٹس ہو گئے تو آپ یہ جسٹ نوڈ کل اپنے ذہن میں ابھی رکھ لیں تو یہ آپ کے پاس آج کے ٹاپکس ہیں تو موووینگ پار فارورٹ تو ہمارے پاس تو ایولوشن آب کمپیوٹر جو پروگرامنگ لینگویجز ٹھیک ہے تو پروگرامنگ لینگویجز جو ہے ہمارے پاس وہ کافی ایولوشنز کے بعد آئی ہے ملکہ پہلے پہل جو ہمارے پاس جو فرس پروگرامنگ لینگویج تھی تو کمپیوٹر کس کی زبان جانتا ہے کمپیوٹر صرف 1 0 1 0 0 1 ٹھیک ہے تو یہ بائنری ہمارے پاس کمپیوٹر صرف بائنری کی زبان جانتا ہے تو پہلے پہل جو آئی تینگ نائنٹین فیفٹیز میں یا سکسٹیز میں یا جو بھی تھا اس کے پہلے والا دور تھا تو اس میں مشین اس کو جو 1 0 1 0 تو یہ صرف مشین اس کو جانتا ہے تو ہمارے پاس جو پہلے سب سے فرس جو لینگویج تھا ہمارے پاس وہ مشین لینگویج تھا تو ہم سارا جو ایڈیشن تھے سبٹریکشن تھا ہمارے پاس جو بھی تھا ہمارے پاس وہ ہم کس سے کرتے تھے اس ہی 1 0 1 0 سے ہم کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے پاس جو پروگرامنگ لینگویجز کی آج جو شیپ ہے یہ بہت ایوالف ہو کے ہمارے پاس آئیے تو کیا ہے ہمارے پاس تو رائٹ اپا کمپیوٹر پروگرام پارے کمپیوٹر وی مست یوز اے پروگرامنگ لینگویج کیونکہ ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں کمپیوٹر سے کام لینا پڑتا ہے تو ہم کیا اسی کی لینگویج استعمال کریں گے جو کمپیوٹر جان سکتا ہے تو اسی کی لینگویج ہم استعمال کریں گے میں نے جب پچھلے سلائٹ میں آپ کو بتایا کہ انسٹالیشن کیا کرتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گیا تو اسی انسٹالیشن میں وہ سارے ٹولز وہ سارے وہ جو اس کی لائبرئریز ہیں وہ انسٹال ہو جاتی ہے کمپیوٹر پہ تو کمپیوٹر وہ اس لینگویج کو پھر جانتا ہے اگر آپ کے پاس فارڈ ایگزمپل اگر آپ کے پاس جو کمپیوٹر پہ ہو تو آپ کے پاس دیو سی پلس پلس انسٹال نہیں ہے آپ کا کمپیوٹر اس سی پلس پلس لینگویج کو نہیں جانے گا نہیں جانتا ٹھیکے تو جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں اس کو جب انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر پر C++ language کو جان لیتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس میں C++ language کو جان لیتا ہوں اس ساری کیا پروائیٹ کرتے ہیں ساری لائبریری ساری بھی جتنے بھی required software وہ C++ کے پروگرام کو رنگ کرنے کے لیے تو وہ سارے انسٹال ہو جاتے ہیں پھر آپ کا کمپیوٹر C++ جانتا ہے تو آپ پھر کمپیوٹر کے ساتھ C++ language میں کیا کر لیتے ہیں انٹریکشن کر سکتے ہیں تو نارمل وہی ہے کہ جس طرح آپ ایک لینگویج سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے آپ کا کیا ہے کمپیوٹر کے لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو اسی پر انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے اس کے ریلیونٹ جو ٹولز ہے تو اس کی انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے کمپیوٹر لینگویج is a set of predefined words that are combined into a program according to predefined rules تو ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویج کیا ہے کہ predefined words ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم جو پچھلی سلائٹ میں ہم کی ورڈز کے بارے میں جائیں گے تو predefined words وہ ہمارے پاس predefined words ہے c++ کے کچھ predefined words ہے تاکہ اس کو کی ورڈز کہتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس if ایک کی ورڈ ہے یہ اس کو جانتا ہے ہمارے پاس else ایک کی ورڈ ہے یہ اس کو جانتا ہے ہمارے پاس for ایک کی ورڈ ہے تو اس کو جانتا ہے تو یہ مختلف قسم کے ورڈز ہے یہ اس کو جانتا ہے اور پھر کیا ہے اور اس کو کمبائن کیا جاتا ہے کسی خاص طریقے سے تو ہم جب ایک جملہ اردو میں بولتے ہیں اردو میں کیا چیز ہے ہمارے پاس اردو میں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں حروب تحجی اس طرح ہمارے پاس ہے حروب تحجی ہے تو اس سے ہم کوئی اگر ورڈ بناتے ہیں تو ورڈ فار ایکزامپل ہم اس سے لکھتے ہیں نمل تو اس میں ہمارے پاس یہ نمل تو بارہ اس طرح لکھ لیتے ہیں میرا ماؤس پہ اتنا کام نہیں کر رہا بارہ چلو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو نمل تو اس میں پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ پہلے کیا کرتے ہیں اس ورڈ سے ان حروب تحجی سے جو آپ کے پاس یہ چیزیں تحجی سے تو اس سے آپ ورڈ بناتے ہیں اور جب ایک جملہ بناتے ہیں آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے تو آپ اس کو پروپر گریمر سے آپ ارینج کرتے ہیں فار اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نمل جاتا ہوں ٹھیک ہے نمل جاتا ہوں تو اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں تو آپ نے ایک پروپر گریمر کو فالو کیا ہے کہ میں نمل جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جاتا ہے میں نمل یا پھر نمل ہے میں جاتا تو اس کو اگر آپ پولٹ پولٹ کر لے تو آپ کا وہ جو سنٹینس ہے وہ کسے کوئی میننگ نہیں رکھتا تو ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویج میں بھی ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ ورڈز ہوتا ہے جس طرح نمل میں جاتا ہے مطلب یہ جو سارے ورڈز ہیں آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ ورڈز ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک پروگرام میں ارینج کرنا پڑتا ہے کمبائن کرنا پڑتا ہے تو پراپر ارینجمنٹ تو پراپر رولز تو وہ رولز آپ پڑھیں گے کہ آپ کے پاس کس طرح آپ کی ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے کیا تو وہ پھر آپ کی لینگویج اس کو پہچانتا ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے کمپیوٹر لینگویجز ہیوارڈ فرام ماشین لینگویج ٹو ہائی لیول لینگویج تو میں نے ابھی جب یہ زیرو ون زیرو ون کی بات کی ہے تو ہمارے پاس یہ کونسی لینگویج تھی یہ مشین لینگویج مشین لینگویج وہ لینگویج ہوتے ہیں جس کو مشین ڈریکلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور ایساپل کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے چیز انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ونزھ ہیرو بائنری کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس مشین لینگویج کلاتا ہے ابھی ہائی لیول لینگویج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج جتنی ہائی لیول کے اس میں ہم انگلیش کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں آپ کے پاس کی ورڈز ہیں وہ پروپر انگلیش کے ورڈز ہوتے ہیں ہر ایک لینگویج میں لیکن اس کو اس طرح کوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بائنری میں کنورٹ ہو جاتے ہو پھر اس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے لیول کے لینگویج اس طرح یہ ایولوشن ہمارے پاس کس طرح آئی ہے پھر ہمارے پاس جو پہلا جو سب سے پرانا جو لینگویج تھا ہمارے پاس وہ تھا ہمارے پاس مشین لینگویج تو مشین لینگویج کس چیز سے بنا ہے ون سے اور زیرو سے تو یہ ہمارے پاس اس میں کوئی انگلیش کا ورڈ نہیں ہوتا کوئی چیز اور اس کی جو فنکشنالیٹی ہے وہ بہت ہی لیمیٹیٹ ہے اور اگر آپ کو فر اگزامپل کوئی چھوٹا سا کوٹ فر اگزامپل اے آپ کو اگر سیون پلس ٹین بھی کرنا تھا اس لینگویج میں تو آپ کو میرے خیال سے کوئی بہت سارے لائنز آپ کوٹ آپ کو لکھنے پڑتے تھے تو بہت ہی مشکل تھا اس کا پروگرامر کے لیے بہت ہی مشکل تھا اس لینگویج کو سمجھنا اور اس لینگویج پہ کام کرنا کیونکہ وہ بہت ہی کمپلک ہے مدلاب ونزیرو ونزیس طرح کے سٹیٹمنٹ اگر آپ لکھتے تھے تو وہ کمپیوٹر انڈیسٹرین تو پھر کمپیوٹر پروگرامر کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا لیکن سب سے جو پہلی لینگویج تھی وہ ہمارے پاس مشین لینگویج تھی ونزیرو والی لینگویج تھی تو دی نیٹیو لینگویج آپ کمپیوٹر کیونکہ یہ نیٹیو لینگویج ہے کمپیوٹر اس کو جانتا ہے تو ڈیفیکلٹو پروگرام بہت ہی ڈیفیکلٹا پروگرامر کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹا ون میسپلیس ون اور زیرو ویل کاز دو پروگرامر اگر آپ ون زیرو میں سے کوئی بھی ایک میسپلیس کر لیتے تھے یا پھر کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہو جاتی تھی مطلب آپ کوئی ون یا پھر ایک زیرو آپ بھول جاتے تھے تو پھر پورا پروگرامی آپ کا فیل ہو جاتا تھا یہ فر اگزمپل یہ کوٹ تھا تو اس کو عام بندہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے صرف کمپیوٹر اس کو سمجھتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پوری کی پوری ایکسپرٹیز اس میں ہونی چاہیے تھے تو یہ مشین لینگویج تھی تو یہ آج بھی بیس ہے ساری پروگرامنگ لینگویجز کا ساری پروگرامنگ لینگویجز جو ہے آپ کا جتنا بھی کوٹ ہے وہ ایونچولی مشین لینگویج میں کنوört ہوتا ہے تو آپ کا جو ہم ابھی پڑھیں گے وہ کس طرح کنوارڈ ہوتا ہے لیکن آپ کی مشین لینگویج کے جو بھی پروگرام ہم لکھتے ہیں سی پلس پلس میں لکھتے ہیں پایتان میں لکھتے ہیں جس کسی لینگویج میں لکھتے ہیں تو پھر سائنٹسٹ نے کیا گیا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے پاس اس طرح 101010 اس طرح لکھنا تو ہم پھر کیا کہے تو ہوتے ہیں مووڈ ورز اسیمبلی لینگویج تو اسیمبلی لینگویج میں کیا تھا کہ کچھ انہوں نے سیمپلیسٹی کریئیٹ کی ہے فارد پروگرامر اس میں پھر اس طرح کے انگلیش ورڈز انہوں نے کچھ نہ کچھ ایٹ کیے ہیں مطلب ایٹ سب ٹریک کا کیا ہے اور پھر دوسری جو اس کے اسائیمنٹ آپریٹر ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوز کی ہے اسیمبلی لینگویج میں تو آپ کے جو ہارڈویر لیول کی لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم اسیمبلی لینگویج کہتے ہیں تو اسیمبلی لینگویج آر اسٹیپ ٹوارڈز ایزیر پروگرامر تو پروگرامر کے لیے ابھی یہ ای بیٹ ایزیر ہو گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو سمجھتا ہے فار اگزامپل یہ بھی جب آپ دو بائنری نمبر کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس میں تھے کہ ایڈ 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 اور پھر یہ بائنری نمبر اور پھر یہ دوسرا بائنری نمبر تو اس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا جب تک آپ پورا پروپر ایکسپارٹ نے اس کے ایکسپارٹیر کے لیے بہت فاری کنی پڑتے تھے کم از کم یہ پروگرامر کے لیے یہ ابھی ایزی ہو گیا ہے کہ کم از کم ان کو انگلیش کے تھوڑے بہت ورڈز آ گئے ہیں اس لینگوز میں انٹروڈیوز ہو گئے تو اسیمبلی لیمیز آ کمپرائز آپ سیٹ اپ ایلیمنٹس ایلیمنٹل کمانڈ تو ایلیمنٹل کمانڈ اس میں آ گیا جس طرح ایڈ ہو گیا سبٹیکٹ ہو گیا تو اس طرح کچھ ایلیمنٹل لیکن وہ بہت لیمیٹیڈ تھے جس طرح ایلیمنٹل لیکن یہ بھی آپ کے پاس بائنری وارڈ تھا لیکن یہ ایگزا ڈیسیمل میں انہوں نے لکھا تھا اور پھر آپ کے پاس وہ ایڈ جو ہے کسی بائنری فارم میں دوبارہ آپ کے پاس کانوارڈ ہو جاتا ہے اور وہی آپ کا جو ہے ایوینچوری مشین لینگویج ہوتی ہے لیکن یہ آپ کا یہاں پہ تھوڑی کانوارڈ ہو جاتی ہے جو آپ کا ایک پروسیسر اس پہ کام کرتا ہے اسیمیلی لینگویج کو نیڈ تو بی ٹرانسلیٹڈ ٹو مشین لینگویج تو آپ کا اسیمیلی لینگویج یہ ایڈ جو ہے یہ بھی مشین لینگویج میں پہ کانوارڈ ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس دوسری لیول کی پروگرامنگ لینگویج آگئے جس کو ہم اسیمیلی لینگویج کہتے ہیں پھر آپ کے پاس آگئے یہ بھی پروگرامر کے لیے بہت مشکل تھا کہ آپ اگر چھوٹا سا آپریشن بھی کرتے تو آپ کو بہت لائنز اپ کوڈ آپ کو لکھنا پڑتا تھا تو یہ بھی مطلب ایک فیزیبل آپشن نہیں تھا پروگرام پروگرامر جو ہے مور ایزیر جو کمپیوٹر لینگویج تھی وہ چاہتے تھے تو انہوں نے پھر دے مووڈ ٹورز دہ ہائی لیول لینگویج تو ہائی لیول لینگویج میں کیا تھا کہ یہ سمپلی انگلیش ورڈز ہی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو کی ورڈز ہیں آپ کے پاس تو وہ آپ کے پاس انگلیش ورڈز ہوتے ہیں تو ہائی لیول لینگویج رپریزینٹ ای جائنٹ لیب ٹورز ایزیر پروگرامر پروگرامنگ تو آپ کے پاس ایزیر پروگرامر کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو سائینٹس نے لیا ہے انہوں کو انوینٹ کیا ہے ہائی لیول لینگویجس کو تو سنٹنس اپ ہائی لیول لینگویجز اس سیمیلر ٹو انگلیش تو یہ پروپر انگلیش ورڈز ہوتے ہیں تو جس آپ کو آرینج کرنا پڑا ہے جس طرح آپ آم لینگویج میں اپنے ورڈز کو آرینج کرتے ہیں تھو گریمار اسی طرح آپ ہائی لیول لینگویج میں بھی اپنے کی ورڈز کو اپنے آئیڈنٹیفائرز کو اپنے ویریابلز کو آپ پروپر آرینج کرتے ہیں تھو گریمار اور تھو سینٹیکس تو اس میں آپ جس طرح آپ جملے لکھتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی جس آپ کو اسی طرح کی تقریبا تقریبا وہ پروپر جو انگلیش سنٹینس ہے اسی طرح اس کی شیپ بنتی ہے تو ہسٹریکلی بھی ڈوائیڈ ہائی لیول لینگویجز انٹو ٹو گروپس تو ہسٹریکلی ہم دو گروپس میں پھر اس کو ڈوائیڈ کرتے ہیں ایسے تو ہوتے یہ چار یہ فور گروپ سے لیکن چلو ہم اگر دو گروپس بھی اس میں کور کر لے تو اچھی بات ہے ایک ہے ہمارے پاس پروسیجرل لینگویج اور ایک ہے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹی لینگویجز تو یہ دو طرح کی تو اس میں جو ہم انٹروڈکشنری لیول میں ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے پروسیجرل لینگویج ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے ایون دو سی پلس پلس جو آپ پڑھ رہے ہیں تو سی پلس پلس میں کیپیبلیٹی ہے کہ وہ آبجیکٹ اورینٹی پروگرامنگ بھی اس پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں پروسیجرل تو یہ سارے جتنے بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس میں ان میں کیپیبلیٹی ہے کہ وہ پروسیجرل لینگویجز بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ اس سے ہائیر لیول تو پروسیجرل لینگویجز میں کیا ہے ہمارے پاس تو پروسیجرل لینگویجز میں ہے اللی ہائی لیول لینگویجز آپ ٹپکلی کال پروسیجرل لینگویج جو ہمارے پاس جو پرانی تھی ہمارے پاس جو طرح ہمارے پاس سی تھی ہمارے پاس کو بول تھی فورٹان تھی لسپ تھی پرل ایچ ٹی ایم ایل وی بی سکرپ تو یہ ہمارے پاس پروسیجرل لینگویجز تھی پروسیجرل لینگویجز میں ہوتا کیا ہے یہ پروسیجرل لینگویجز میں ہوتا کیا ہے یہ پروسیجرل لینگویجز میں ہوتا کیا ہے یہ پروسیجرل لینگویجز میں ہوتا کیا ہے The focus of such languages is unstructured تو اس میں ہمارے پاس functions ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں linear command ہوتا ہے تو normal جتنے بھی ہماری programming ہوتی ہے وہ ساری procedural languages میں ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو دوسری type کی language آ جاتی ہے اس کو ہم object oriented programming تو اس میں پھر evolution یہ آیا object oriented اس میں آپ کچھ بھی object oriented کا نہیں پڑیں گے اس semester میں ہو سکتا ہے آپ next semester میں انشاءاللہ ہم سارے object oriented کو پھر cover کریں گے تو صرف آپ کو ایک focus دیوں کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ model کرتے ہیں programming کو آپ کیا کرتے ہیں model کرتے ہیں for example ہر ایک چیز آپ کے لئے objects ہوتے ہیں آپ کے پاس table ہے تو وہ آپ کے لئے object آپ کے پاس chair ہے آپ کے پاس object ہے آپ کے پاس کوئی person ہے employee ہے کوئی چیز ہے وہ آپ کے پاس ایک object ہے object کے پھر دو خضوصیات ہوتی ہے کہ اس کا کیا وہ کوئی functionality پر فارم کرتا ہے اور اس کے کچھ features ہوتے ہیں تو اسی بیس پہ آپ کہ جتنی بھی programming ہوتی ہے وہ پھر object best ہوتی ہے تو most object oriented languages are high level languages تو ساری کے جتنی بھی آپ کے پاس object oriented languages ہے وہ high level languages ہوتی ہے the focus of oop languages is not on structure but the modeling data ٹھیک ہے تو آپ model کرتے ہیں آپ object بناتے ہیں the data modeling پہ سارے programming code using blueprint آپ data model called classes تو اس میں classes ہوتے جو اب یہاں procedure languages ہے اس میں structure ہوتے ہیں اور اس میں classes ہوتے ہیں تو اس میں آپ difference پھر جان لیں گے کہ ہمارے پاس structure کیا ہے ہمارے پاس classes ہے تو اس میں ہم c++ میں object oriented c++ آپ کے دونوں کو support کرتا ہے آپ کے procedure language کو بھی support کرتا ہے آپ کے object oriented programming کو بھی support کرتا ہے visual basic.net ہے python ہے ہمارے پاس java ہے تو یہ ساری جو آج کل جو market میں use ہوتی ہے تو یہ جو object oriented languages ہے ان کو وہ support کرتی ہے تو یہاں تک اگر کوئی question ہو تو raise hand کسی کا کوئی question ہاں ہاں جی آپ اس ہاں جی سر یہ linear command کیا ہوتی ہے سر linear command آپ کے جتنے sequential command ہے تو یہ آپ کے پاس linear command ہے مطلب ایک کے بعد دوسرا آتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے آپ کے پاس جو steps ہے تو وہ آپ کے پاس linear command ہوتے ہیں جی طائرح سر سر جی یہ language کا focus modeling data پہ کیسے ہوتا ہے اچھا ٹھیک تو اس میں data جو ہے آپ کے پاس م میوٹ نہیں رہا اچھا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس فار اگزامپل کیا ہے اس میں اس طرح model کیا جاتا ہے کہ فار اگزامپل آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ایک employee ہے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ایک student ہے تو student کے کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی student کا record کلاس بنا لیتے ہیں اس میں دو چیزیں ڈیفائن کر لیتے ہیں کیا چیز نمبر ون آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے ایکٹری بیوٹس کے سٹوڈنٹ ہوتا کس طرح ہے کیا چیز ہوتے ہیں کیا مطلب اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے اس کا ایک ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس کا کوئی cnc ہوتا ہے اس کا کوئی father name ہوتا ہے اور پھر اس کے کوئی marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی performance کوئی ہوتی ہے class performance آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مختلف قسم کے attributes ہے تو یہ اس کا کیا کلاتا ہے یہ اس کے attributes کلاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کلاس کے اندر ہی ہر ایک سٹوڈنٹ کے یہ یہ اٹریبیوٹس ہونے چاہیے وہ پھر اگر آپ کا اور پھر اس کی نمبر ٹو آپ کی پاس ہو جاتی ہے اس کی فنکشنالٹی کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کرتا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے اسائیمنٹ سب میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس قویزز یہ دیتا ہے ہمارے پاس اور پھر کیا ہے اس کی کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے ہمارے پاس اور پھر کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اٹینڈنس اس کی ہوتی ہے تو یہ مختلف قسم کی فنکشنالٹی ہے جو ایک سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے پرفارم کرتا ہے تو آپ ان کو ایک بکٹ میں سٹور کرتا رہے ہیں مطلب آپ کا ایک کلاس بن جاتا رہے تو آپ جو بھی اس کلاس کا آبجکٹ بناتے ہیں پھر آپ اس کلاس کے آبجکٹ بناتے ہیں تو آبجکٹ کا فارگرامپل سٹوڈنٹ ون کی کیا اٹریبیوٹس ہوں گی اور کیا اس کی فنکشنالٹی ہوگی یہ آپ کے پاس پھر سٹوڈنٹ ٹو کی کیا ہوگی اس کے کیا اٹریبیوٹس ہوں گے کیا فنکشنالٹی ہوگی تو یہ اس طرح کی پروگرامنگ ہوگی نارملی جو ہمارے پاس لینئر پروگرامنگ یا پہ پروسیجرل پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ ڈیٹا بیسٹ نہیں ہوتا مطلب وہ آپ کا ڈیٹا بیسٹ نہیں ہوتا مہت پاس جو آبجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹا بیسٹ پروسیجرل لینگویج میں سمپلی آپ نے کوئی پروگرام بنانا ہے کوئی کسی چیز کو کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنانا ہے کوئی چیز کرنے ہے تو آپ کی جو سمپل اس کی ہے وہ ڈیٹا بیسٹ اس کی موڈلنگ نہیں ہوتی لیکن یہ اس میں کیا ہوتی ہے موڈلنگ ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ اس میں مہن کا ڈیفرنس ہے ہاں جی اور کوئی قیسٹن محمد عطا اللہ خان سر جی پروسیجرل لینگویج کی ساتھ سٹریکچر کے والے سے سر کوئی وضاعت کرنے سے سٹریکچر کے والے سے اچھا پروسیجرل لینگویج آپ کے پاس دو طرح کے لینگویج ایک تو آپ کے پاس جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ آپ کا سٹیپ وائز فار اگزامپل آپ ایک الگوریتم پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ سٹیپ ون میں آپ نے یہ چیز کرنا ہے بلا بلا جو بھی آپ نے کرنا ہے سٹیپ ٹو میں آپ نے کیا چیز کرنا ہے کوئی بھی آپ نے کرنی ہے سٹیپ تری میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ کی یہ اس کے سٹرکچر ہو گیا ٹھیک ہے تو سٹرکچر ون آپ کا یہ ہو گیا پھر سٹرکچر ٹو آپ کا کیا ہو گیا کہ وہ فنکشن وائز ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس مختلف کے فنکشن ہوتے ہیں تو اس جو سی پلس پلس میں آپ کے پاس ایک فنکشن آپ کو لازمی کرنا پڑتا ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے مین ایم اے آئی ایم مین ٹھیک ہے تو آپ کی جتنے بھی فنکشنالٹی ہے اس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو مین کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے یہ جو ہوتی ہے اس کو پرینٹسز یا کیا بریسز اس کو کہتے ہیں یا بریکٹس اس کو کہتے ہیں میرے خیال سے تو آپ کی جو بریکٹس ہے تو یہ بریکٹس سے اس کی باڈی شروع ہو جاتی ہے اور بریکٹس سے اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ سٹیپ ون پہ کیا لکھتے ہیں کوئی بھی پرپارن کرتے ہیں سٹیپ ٹو پہ آپ کیا کوئی بھی چیز پرپارن کرتے ہیں سٹیپ ٹری پہ آپ کوئی بھی چیز پرپارن کرتے ہیں جب آپ اس کو رن کرتے ہیں تو اس مین کو یہ کارل کرتا ہے اس کا کمپائلر اور یہ ساری سٹیپس جو ہے اس میں رن ہو جاتی ہیں تو یہ پھر آپ کا جو ہے دو طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں پروسیجرل لینگویج کے لیکن جو ہم سی پلس پلس میں ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ والا سٹرکچر ہوگا جو ہم فنکشنل کارل جس کو ہم کہتے ہیں کہ فنکشنز اس میں مختلف قسم کے ہم یہ تو اس کا اپنا فنکشن ہے جو لینگویج کا اپنا فنکشن ہے جو اس کا مین ایک فنکشن ہوتا ہے تو اس میں ساری سب فنکشن آپ پھر آپ پھر اپنے فنکشن بھی بنا سکتے ہیں پر ایڈیشن کا ایک فنکشن آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ ایڈیشن آپ کی کیا کرے گا دو نمبرز کو آپ کا ایڈ کرے گا پھر آپ سبٹریکشن کا ایک فنکشن بنا سکتے ہیں ملٹیپکیشن کا فنکشن بنا سکتے ہیں کسی کوئی بھی آپ فنکشن اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو پروسیجر لینگویج کا ایک سٹرکچر آپ کے پاس آگیا ہے آجی اور کوئی اگر کسی کا کوئی کوسٹین ہو محمد حارس آجی شبیل میں پوچھنا ہے جا رہا تھا کہ جو دیفرنٹ لینگویج جائیں دیسا سی پلس پلس اور جاوہ ویڈا ان کا جو ہوتا ہے پروسیجر لینگویج جو ان کا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے پروسیجر سٹرکچر اس میں آپ جو اوبجیکٹ اورینٹڈ جو مین چیز ہے اس میں آپ کیا بناتے ہیں کلاس بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس پروگرامنگ جو پائیتھان اور سی پلس پلس دونوں میں آپ کو ایک آپشن دیا جاتا ہے آپ کے پاس مطلب ایک اوپشن ہوتا ہے کہ ویڈر آپ کلاس بناتے ہیں اس میں یا نہیں بناتے ہیں جب آپ کلاس بنا لیتے ہیں آپ اس میں آپ کا جو پروگرام ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام آپ کا بن جاتا ہے تو اگر آپ کلاس نہیں بناتے ہیں تو وہ آپ کا پروسیجر بن جاتا ہے تو ہم جو ابھی اس سمسٹر میں پڑھیں گے تو ہم کوئی بھی کلاس نہیں بنائیں گے تو آپ جب کلاس نہیں بناتے تو آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ وہ نہیں ہوتا تو وہ آٹومیٹک بھی آپ کا کیا بن جاتا ہے وہ آپ کا پروسیجر پروسیجر میں ہم جس کیا کرتے ہیں جو مین فنکشن ہے اس میں ساری فنکشنالٹی جو ہے وہ ایمبیٹ کر لیتے ہیں یا پھر اپنے فنکشنز بھی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہ ایک مین ڈیفرنس ہو گیا تو بائی ڈیفارٹ یہ پروسیجر لینگویج کو بھی سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کلاس نہیں بناتے تو آپ کا ایک پروسیجرل پروگرام بن جاتا ہے اگر آپ کلاس بناتے ہیں تو وہ آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام بن جاتا ہے تو یہ جس میں ایک مینر ساڈیفرنس ہے مجھے اور کوئی کسی کے پسچن ہو ٹھیک ہے ہم پھر آگے جاتے ہیں اگر کوئی پسچن نہیں ہے تو اس میں آپ کا ابھی ہم نے پڑا ہوا کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ مشین لینگویج ہے آپ کے پاس پھر اسیمبلی لینگویج ہے آپ کے پاس پھر ہائی لیول لینگویج ہے تو کمپیوٹر جو ہے وہ پھر کیا یہاں پہ جو انگلیش ورڈز لکھے جاتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو کس طرح سمجھے گا کس طرح تو آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ میں کچھ بناتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ آپ نے تو انگلیش میں لکھ لیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے لیکن وہ پھر کمپیوٹر سمجھے گا وہ سمجھے گا کس طرح تو اس کے لئے کونسی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس کے لئے ٹرانسلیشن کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے کیا نظر ہے جب آپ کی ہائی لیول لینگویج جو ہائی لیول لینگویج ہے آپ چاہیل ہو جائے آپ کے پاس یہ ساری کنوارٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا کمپائلر ہے جو آپ کا جو آئی ڈی ہے جس طرح ہم نے ابھی آپ کو بتائے کہ ڈیو سی پلس پلس آپ نے انسٹال کرنی ہے پھر ڈیو سی پلس پلس وہ ٹرانسلیشن کی انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ کیا کہتے ہیں ہائی لیول لینگویج آپ لکھتے ہیں وہ مشین لینگویج لیول لینگویج پہ آپ کی کنوارٹ ہو جاتی ہے تو پروگرام ملتا ہوں آئی لینگویج پروگرام بناتے ہیں پایتھان میں پروگرام بناتے ہیں جو ہی میں پروگرام بناتے ہیں سی شاپ میں پروگرام بناتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہائی لیول لینگویج ہے ٹورانے پروگرام ان کمپیوٹر پروگرام نیڈز to be translated انٹو مشین لینگویج پروگرام بناتے ہیں کمپیوٹر پر ہر خواест � wtedy اس کو مشین لیول در حول اور کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں کنورٹ کرنا پڑے گا وہ آٹومیٹکلی جو آپ کو انوارمنٹ دیا جائے ہو آٹومیٹکلی اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں so that the computer on which it will run the program in a high level language is called the source program جب آپ کو انگلیش میں یا ہائی لیول لینگویج میں یہ program لکھتے ہیں تو اس کو ہم source program کہتے ہیں اور جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے مشین لینگویج میں تو یہ پھر آبجکٹ پروگرام میں کنورٹ ڈا ٹرانسلیٹڈ پروگرام ان مشین لینگویج اس کال آبجکٹ پروگرام تو اس کو ہم آبجکٹ پروگرام کہتے ہیں آپ کے جو بھی آئی ٹی ہے یا جو بھی کمپائلر آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا کیا source پروگرام to object only oriented پروگرام کنورجن اس کی ہوتی ہے پھر وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی ہائی لیولیڈ لینگویج میں پروگرام لکھتے پھر وہ ماشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر execute ہو جاتا ہے ان دن کمپیوترو توہ میٹھڈ ڈا یوز پار ٹرانسلیشن تو اس ٹرانسلیشن کے دو میٹھڈ ڈے ایک کو ہم کہتے ہیں کمپائلیشن اور دوسروں کو دوسری کو کہتے ہیں ہم انٹرپریٹ ہے انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے انٹرپریٹ اور کمپائل جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں جسٹ مائنر سائی پر رکھے کمپائلیشن اور انٹرپریٹیشن میں کہ کمپائلیشن میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا آپ نے پروگرام لکھ لیا ہے یہ آپ کا فار اگزامپل پروگرام ہے آپ نے یہاں پہ مین ڈیفائن کیا ہے یہاں پہ اور پورا کا پورا یہاں پہ پروگرام لگ لیا ہے لائن ون لائن ٹو ہم نے پار اگزامپل یہاں پہ سوری تو یہاں پہ آپ کا پروگرام انڈ ہو گیا ہے تو آپ نے ہنڈرڈ لائنز آپ کو آپ نے لکھ دیا ہنڈرڈ سٹیپس ہے اس میں آپ کے پروگرام میں ٹھیک ہے تو کمپائلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پورے کا پورا اے تو زی پرام سٹیپ ون ٹو سٹیپ ہنڈرڈ آپ کا کیا ہو جاتا ہے آپ کا یک مشتی ایک ساتھی سارے مشین لینگویج میں کنورڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا سارا کا سارا پروگرام پہلے مشین لینگویج میں کنورڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے پروگرام میں اس میں کیا ہے مین ڈیفرنس جو ہے تو وہ کیا ہے آپ کا جو ہے آپ کا کیا ہوتا ہے اس میں کہ کنورڈ دو ہول پروگرام انٹو ماشین لینگویج ایکزیکیوٹ ایٹ آن ماشین ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کمپائیلیشن اس کو کہتے ہیں تو کمپائیلیشن کا کیا ہے کہ پہلے آپ کا اپنے ہنڈرڈ لائنز آپ کوڈ لے کے ہیں تو اس میں کمپائیلیشن میں ٹائیٹ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کا پورا کا پورا پروگرام پہلے مشین لینگویج میں اس کا آبجیکٹ پروگرام بن جاتا ہے اور پھر اس وہ کیا وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے انٹرپریٹیشن میں کیا ہے کہ آپ کا کنگورٹ ایچ لائن اپ کوڈ جو آپ کا ایک سٹپ ہوتا ہے تو مشین لینگویج مشین لینگویج اینڈ ایکزیکیوٹ ایڈ ون بائی ون ٹھیک ہے تو اس میں انٹرپریٹیشن انٹرپریٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ لائنز آپ کو ون ٹو ہنڈرڈ آپ نے لائن اپ کوڈ لکھ لیے ٹھیک ہے ون ٹو تری اپ ٹو ہنڈرڈ آپ نے لکھ لیے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کنورٹ ایکزیکیوٹ تو یہ کیا ہو جاتا ہے پہلے جو لائن فکارٹ اللہ ہے یہ اور اور اس کے آزintephrان ٹو ہنڈست ہو جاتا ہے پھر آپ کا دوسرا جو لائن آپ کوڈ ہے وہ کرن سوڈریلٹ ان ٹو ہنڈسٹیس ہو جاتا ہے پھر تیسرا جو ہو لوگ tyهاتھ کھ لاٹراتلirseن کے ل apoڈ ٹو ہنڈست ہوتا ہے وہ کرن سوڈ سے ہسے ہو جاتا ہے اور اور ان ٹو ایکزیکیوٹ اس ایک اپڈ گھن جاتا ہے ہوتی ہے لائن بائی لائن آپ چلتے ہیں اور کمپائیلیشن میں آپ کیا کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 2 3 up to 100 آپ کا ہو گیا ہے تو یہ کیا کر لیتا ہے کہ 1 to 100 جو ہے 1 to 100 آپ کا کمورٹ ہو جاتا ہے ایک ساتھی at once ٹھیک ہے تو ایک ساتھی آپ کا جتنا بھی وڈ ہے آپ کا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے into machine language and then 1 to 100 آپ کا جتنا بھی ہے وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے execute ہو جاتا ہے تو یہ دو difference ہے آپ کے پاس machine language میں اور پھر آپ کے پاس جو اس میں سار جی سار اس میں کمپائیلر اور سار انٹرپریٹر کے ساتھ دونوں ایک ہی کام ہے ایک وہ whole program کرتے ہیں اور ایک step by step ہاں دونوں کا translation کے کام ہے تو سار پھر اس میں کمپائیلر کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے جب دونوں کا working shame ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کے آپ کو اس طرح کے کام ہوتا ہے اس طرح کے languages ہوتے ہیں یہ language کی differentiation ہے اس طرح کی languages ہوتی ہے آپ کے پاس کہ وہ صرف interpretation کو support کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو mute کریں گے کیونکہ میرے پاس option نہیں آ رہا تو آپ کے پاس کیا ہے کہ کچھ languages ہیں جو صرف interpretation کو support کرتے ہیں کچھ languages ہوتے ہیں وہ صرف compilation کو support کرتے ہیں تو یہ languages ڈیفرنس ہے تو اس میں کے اندر کام کس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے اپنا ایک نقصان ہوتا ہے لیکن یہ آتا ہے کہ آپ کونسی language use کرتے ہیں آپ وہ language use کرتے ہیں جو compiler use کرتا ہے آپ وہ language use کرتے ہیں جو interpreter use کرتا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن ان کی methodologies اس طرح جو translation کی methodology ہے وہ اس طرح different پھر آپ کے پاس یہ کمپائل ہے ہم machine language ہاں ہم machine language اس طرح اس سے convert کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ hardware design کر رہے ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ اس کو design کرتے ہیں ہارڈوئر کو اس طرح آپ جو بھی program لکھتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ program آپ کا کس میں ہوتا ہے آپ کا program ہوتا ہے ہمیشہ جو آج کل کے دور میں وہ high level language میں ہوتا ہے high level language ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ high level language کا جو support آپ کا ہوتا ہے جو بھی libraries اس کی ہوتی ہے جو بھی software اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کوئی software آپ div c++ استعمال install کر رہے ہیں تو div c++ میں کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس مختلف قسم کے libraries ہے ٹھیک ہے وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا basically کام ہی یہ ہوتا ہے translation کا ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے translation کا ٹھیک ہے وہ کس طرح کرتا ہے وہ compilation یا پھر interpretation use کرتا ہے translation کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو high level program ہوتا ہے اس کو کس میں convert کرتا ہے اس کو convert کرتا ہے machine language جو program آپ کا ایک ہوتا ہے جو high level program ہوتا ہے جو high level program ہوتا ہے اس کو ہم source program کہتے ہیں اور پھر جو آپ کے پاس جو machine language کا program ہوتا ہے اس کو ہم object program کہتے ہیں تو یہ آپ کا translation جو ہے یہ ہی کام کرتا ہے کہ high level program کو machine language machine language میں ایک بار convert ہو گیا the computer computer understand ml program ٹھیک ہے تو وہ پھر computer آپ کا basic جو machine language program ہے اس کو understand کہ آپ اس پہ راند کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی program لکھتے ہیں آپ high level language میں آج کل machine level language جو ہے وہ کوئی بھی نہ کوئی سیکھ سکتا ہے آج کل یہ دکھے دو میں بہت مشکل ہے وہ سیکھنا اور سارا کچھ ہے تو ہر کوئی high level language پہ فوکس کرتا ہے تو یہ جس طرح میں نے ابھی سمجھایا ہے اس کا compilation کا normally translate the whole source program into object program تو یہ آپ کی compilation کی ہو گئی ہے interpretation کی interpretation to process of translating each line تو each line کو آپ کا translate کرتا ہے of the source program into a correspondence line of the object program and executing the line ٹھیک ہے تو اس کو convert کرتا ہے اور اس کو execute جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس دونوں میں یہ چیز difference آگئی ہے سر compilation and interpretation کے ایک example مل سکتی ہے وہ آپ کے مختلف language پہ ہے وہ آپ کی language پہ depend کرتا ہے تو for example آپ کوئی بھی program بناتے ہیں کوئی بھی program بناتے ہیں for example میں اگر ایک سامپل سا program کیونکہ یہ lecture میں نے programs کے لئے نہیں رکھا تھا لیکن for example c++ میں کیا ہے one two three lines of code ہے تو اگر interpretation آپ کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ جو program آپ interpreter سے define کرتے ہیں تو پہلے کیا ہو جاتا ہے یہ line can convert execute ہو جاتا ہے تو آپ کا x میں آجاتا ہے 10 آجاتا ہے پھر آپ کا y 20 آجاتا ہے پھر آپ کی یہ addition ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا line by line اس میں ہوتا ہے آپ compilation use کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے main جو آپ کا سارا سارا پروگرام ہے وہ پہلے object پروگرام اس کا بن جاتا ہے پھر یہ execute ہو جاتا ہے یہ آپ کا just main difference ہے کہ کوئی بھی پروگرام آپ اس میں اس طرح کر سکتے ہیں means compilation میں ہم لوگ اگر کوئی مضو پھلک کریں گے تو direct وہ addition ہو جائے گی جس اس example میں تھا کیا ہو جائے گی مطلب جس سے according to this example اگر ہم لوگ compilation لیں کریں گے تو ہمار پاس direct to have addition ہو جائے گی بھر interpretation میں ہمیں step by step اس کو add کٹ پڑے گا step by step آپ interpretation میں step by step آپ کا کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ جس طرح لکھا ہو بھی ہے کہ each line آپ translate بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا corresponding وہاں پہ ہے پر اگزمپل یہ آپ کا HL ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا HL ہے یہاں پہ آپ کے line up code ہے one ہو گیا ٹھیک ہے one line up code ہو گیا two ہو گیا ٹھیک ہے three آپ کا ہو گیا ہے پھر four جو بھی آپ statement یہاں پہ لکھتے ہیں یہ پھر پھر بن گیا یہاں پہ compilation میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا HL ہو گیا جو high level language میں آپ لکھتے ہیں یہ آپ کا کیا ہو گیا machine language ٹھیک ہے تو یہ compilation میں کیا ہوتا ہے کہ one two three four four کا ایک ساتھ ہی convert ہو جاتا ہے یہاں پہ code اس کا لکھا جاتا ہے یہ چار line ہو سکتا ہے machine language میں 1000 lines of code ہو اس میں کیا ہے 1000 lines of code یہاں پہ ایک ساتھ ہی لکھ جاتے ہیں پھر آپ کا یہ compilation میں پھر interpretation میں کیا ہے کہ آپ کا یہاں پہ آجاتا ہے statement 1 میں جتنے بھی for example اس کے hundred lines language کے لکھنے ہے تو اس کو پہلے convert کر لیتے ہیں یہاں پہ hundred one to hundred یہاں پہ lines of code لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حصہ آپ کا وہاں پہ machine language میں جو پروگرام ہے آپ پہ آجاتا ہے پھر آپ آجاتے ہیں statement 2 پہ اس کا بھی 50 lines of code بنتا ہے ٹھیک تو پھر آپ کا کیا ہو جائے گا ہنڈر سے لے کر ہنڈر and 50 تک آپ کے code یہاں پہ لکھا جاتا ہے پھر آپ کا یہاں پہ جتنا lines آپ code لکھا جاتا ہے کیونکہ machine language میں آپ کو زیادہ lines code چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر line by line آپ کا interpret ہوتا رہتا ہے آپ کے پورا پروگرام کا ایک ساتھ ہی آپ سارا code جو ہے وہ پھر جنرائٹ ہو جاتا ہے پھر یہ جو ٹرانسلیشن کا میتھڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اتنا دیپلی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے کہ چلو تھوڑا سا ڈسکس اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ کا source file جو ہے آپ کا object file میں کس طرح convert ہوتا ہے یہ آپ کا source file ہے جو آپ کا high level language میں لکھتے ہیں اور پھر آپ کا machine language میں آپ کا conversion ہے وہ اس طرح ہوتا ہے تو compilation differ in that the first translate پروگرام before executing it ٹھیک ہے تو پھر پہلے source پروگرام کو پورے کے پورے source پروگرام کو convert کر لیتا ہے executing سے پہلے والدہ سیکنڈ جو interpreter ہے وہ translate and execute the source code a line at a time ٹھیک ہے تو ایک line کو at a time وہ execute بھی کرتا ہے translate بھی کرتا تو both method however follow the same translation process تو اس میں دونوں method جو ہے یہ translation process اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس مختلف samples ہے جو مختلف samples یا keywords یا variables کے نام identifier کے نام جتنے بھی آپ کے پاس نام اس میں ہوتے وہ سارا کے سارا samples ہوتے ہیں تو ساری کی ساری samples جو ہے وہ پھر اس کی lexical analyzer جاتا ہے تو اس کے مختلف tokens generate کہ اس کا کیا مطلب ہے فار ایک جامپل آپ یہاں پہ کہتے ہیں تو ایف کا کیا یہاں پہ مطلب ہے ایف کا ایک token یہاں پہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا فار ایف یا پھر binary فارم میں ہو one zero 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 ٹھیک ہے تو یہ فار ایف کا یہ مطلب ہے تو اس کی token generation یہاں پہ ہوتی ہے پھر اس کا syntax دیا جاتا ہے کہ ایف کے بعد یہاں پہ کیا نہ چاہیئے پرانتس میں ایک condition یہاں پھر آپ کے بعد condition اور پھر اس کے بعد یہ پھر اس کا syntax آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ جس کوئی ڈبل تو نہیں store کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ وہ غلطی کر رہے تو semantic analyzer آپ کو کیا کر لیتا ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس میں یہ store نہیں کر سکتے یہ چیز نہیں کر سکتے تو آپ codable instruction پھر آپ کا یہ کوڈ جنریٹر جو آپ کا سارا پھر اگر ٹھیک ہو گریمر وغیرہ لیکزکل analyzer اور سارے کچھ آپ کی ٹھیک ہو آپ کا یہ پھر جو مشین لینگوش کا کوڈ ہے وہ پھر یہ جنریٹ ہو جاتے سارے جتنے بھی compiler ہے جتنے بھی آپ کے آپ کے باز interpreter ہے اور سارے یہ چیز تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جس اس طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک جملہ بناتے ہیں ٹھیک ہے میں سکول جاتا ہوں ٹھیک ہے سکول جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جاتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک جملہ آگیا ہے یا ایم گوئنگ ٹھیک سکول انگلش میں چلو لکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی گو ٹھیک سکول تو آپ کا کیا آجاتا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کا تو آپ پہلے کیا کر لیتے ہیں جو لیکسکل انیلائزر میں کیا ہے آپ کا کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ آئی انگلش کا ورڈ ہے گو بھی انگلش کا ورڈ ہے تو بھی انگلش کا ورڈ ہے سکول بھی انگلش کا ورڈ ہے تو آپ سارے ورڈ کو آئی ڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو یہ کہ آئی بھی ہے انگلش کا ورڈ ہے گو بھی انگلش کا ورڈ ہے تو بھی انگلش کا ورڈ ہے اور پھر سکول بھی انگلش کا ورڈ ہے پہلے سٹیپ میں لیکزیکل انیلائزر میں آپ اس کو آئی نٹیفائی کر لیتے پھر اس کا کیا آجاتا ہے کہ آپ گریمر اس کا چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پروپر آرینجمنٹ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ پھر وہاں پہ ہی ایرر دے رہتے ہیں کہ یہ پروپر آرینجمنٹ میں نہیں ہے پھر آپ کے پاس کیونکہ پروگرامر لینگویجز میں ہے تو آپ کی جو ڈیٹا کی مختلف قسم کی آپ انٹیجر کو صرف انٹیجر دیٹا میں سٹور کر سکتے ہیں دبل کو دبل سٹرنگ کو سٹرنگ میں سٹور کر سکتے ہیں تو آپ کی وہ سیمنٹک انیلائزنگ بھی ہو جاتی ہے اور پھر اگر آپ کے سارے کنڈیشن یہ ٹرو ہیں تو آپ کا کیا ہو جاتا ہے کو جنریٹر ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا ایک ٹوکن کھا پہ ہوتا ہے ٹوکن آپ کا جو ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھ ہے کہ ماشین کس طرح سمجھے گا اس کو جب آپ ماشین لینگویج بناتے ہیں تو آپ نے پہلے سے ٹوکن آپ کو ڈیفائن ہے آپ آپ کا کی ورڈ ہے ایف تو اس کا ایک ٹوکن ہے ون زیرو ون زیرو ون زیرو ٹھیک ہے آپ کا ایلس کا ایک ورڈ ہے تو اس کا کیا ہے ون ون زیرو زیرو ون 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 جو بھی آپ کا ٹوکن ہے ٹھیک ہے تو اس میں لیکزیکل انیلائزر میں کیا ہے کہ آپ کا ٹوکن میں اس کو جان لیتے ہے کہ یہ اس لینگویج کا ورڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ آپ کے پروگرام میں ڈیفائن ہے یا نہیں ہے فار ایک کرتے ہیں x equal to 10 تو اگر آپ x پہلے ڈیفائن نہیں کیا اس کو x کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس x کیا چیز اگر آپ کے پاس x ڈیفائن نہیں ہے وہ اس لینگویج میں پہلے سے ڈیفائن نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو یہاں پہ ٹوکن میں ایرر دے تو x اگر آپ ڈیفائن کرتے پر ایسیمپل آپ ڈیٹیجر x کرتے ہیں یہ ایک ایک ٹوکن ہے اس کا ہم یہ ٹوکن رکھتے ہیں یہ انٹیجر ٹائپ ہے تو ساری ٹوکن پہ ہماری ساری یہ گیم ہوتی ہے تو اس میں ساری ٹوکن اس کو اس آئند ہو جاتی ٹھیک ہے پھر آپ جب صاف پیئر میں نے جس طرح بھی بتایا ہے آپ کو کہ آپ کیا انسٹال کریں آپ انسٹال کریں گے یا آپ موبائل کے لیے آپ سی ٹی پی پی آپ انسٹال کریں گے تو یہ آپ کے پاس دونوں کیا ہے آس 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 آپ کے پاس آئی ڈی ای ہے آئی ڈی ای انٹیگریٹ ڈی ویلیپ منٹ انو انوائرمنٹ انٹیگریٹی انٹیگریٹی ڈی آئی ڈی ای میں یہ ساری جتنے بھی ٹرانسلیشن کی فیسیلیٹی ہوتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ کس طرح ٹرانسلیشن کی فیسیلیٹی آپ کو دی گئی ہے تو ڈی پی 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 میں بھی یا پھر ویجول سٹوڈیو آپ یوز کرتے ہیں یہ آپ کا ڈیویلپمنٹ انواریمیٹ آپ اس میں پروگرامز کو ڈیویلپ کرتے لیکن یہ انٹیگریٹی ہے انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ساری فیسیلیٹی دی گئی ہیں جس طرح فیسیلیٹی آپ کو جو لیکزیکل انالیس ساری وہ آپ کو دی گئی تو سارا انٹیگریٹ اس میں کیا گیا جتنی بھی فنکشنلیٹی ہے اس میں آپ کو ٹرانسلیشن کے لئے آپ کو چاہیے وہ ساری اس میں انٹیگریٹی ہے تو آپ کا یہاں پہ سارس پروگرام آتا ہے تو سارس پروگرام آپ کا ادھر آ جاتا ہے تو یہ آپ کا IDE ہے جو IDE یہاں ہوتی ہے کہ آپ کیا آئی او سٹریم آئی او سٹریم جو ہے وہ سی پلس پلس میں ایک لائبری ہے ٹھیک ہے آئی او سٹریم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو انپوٹ اور آپ کی آؤٹپٹ جتنے بھی فنکشن سے وہ آپ کی آؤٹپٹ میں اور انپوٹ میں آپ کا کیا ہے کہ انپوٹ اور آؤٹپٹ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کتے جتنے بھی لائبری آپ اپنے پروگرام میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ لینکیجز کی جاتی ہے آپ کے پروگرام کے ساتھ پھر اس کی لوڈنگ کی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے اس کی ایک کوئی بھی ساتھ پھر آپ بناتے ہیں تو اس کا سورس پروگرام آپ لکھتے ہیں اس کو آپ کمپائل کرتے ہیں کمپائل کے بعد اس کی لینکیجز ہوتی ہے جتنے بھی آپ لائبریریز اس کو جو استعمال کرتے ہیں اس میں اس کی ساری آپ کی لینکیجز اس میں ہوتی ہے اور پھر اس میں کیا ہے کہ لینکیجز کے بعد آپ کا آبجک فائل بنتا ہے آبجک پروگرام بنتا ہے پھر اس کا load کرتے ہیں کمپیوٹر میں اور پھر آپ کو عیال کرتے ہیں execute کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک software life cycle بنتا ہے اس کے بعد IDE جو integrated development environment تو اس میں آپ کو کیا development environment سپورٹ the entire software development cycle تو آپ جتنے بھی پروگرام اس میں بناتے ہیں تو اس کی جو پچھلے سلائٹ میں پڑھا ہے وہ ساری کی ساری فیسیلٹیز آپ کو دیتا ہے تو اس طرح کا ایک ہوتا ہے اس کا ایک شیپ ہوتا ہے جب آپ دیور سی پلس پلس کو کرتے ہیں اس طرح ایک شیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلا تو ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے ایڈیٹر اس میں ہونا چاہیے ایڈیٹر آپ کا کیا ہے جہاں پہ آپ پروگرام جہاں پہ آپ پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا پروگرام آپ یہ واری جگہ یہ واری جگہ یہ آپ کا ایڈیٹر ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا پروگرام رائٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کا ہے کمپائلر ٹھیک ہے کمپائلر بیہائنڈ سین جب آپ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلر ہی وہ کمپوننٹ ہے جو آپ پروگرام کو کمپائل کرتا ہے جس کی ٹرانسلیشن جس طرح میں نے بتا ہے کہ آپ کی ٹرانسلیشن کون کرتا ہے کمپائلر کرتا ہے پھر آپ نے جو لائیبریری اس میں یوز کی ہے تو آپ کا لنکر جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے وہ لنکر کرتا ہے آپ پھر مشین میں لوڈ کرتا ہے جو آپ کا کام کرتا ہے کہ جو ہے آپ کا جب آپ کے پروگرام میں کوئی ایرر ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیا اس ایرر تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے ویور جو ہے ویور آپ کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو آپ کا آوٹ پوٹ دسپلے کراتا ہے یہ ساری چیزیں ایڈیٹر میں آپ رائٹ پروگرام کرتا ہے کمپائلیشن آپ کا کمپائلر کرتا ہے جو لنکر ہے آپ کا لنکیجز کرتا ہے جو آپ کا جو آبجک پروگرام بن جاتا ہے اس کو لوڈ کراتا ہے کمپیوٹر پہ اور پھر آپ کمپیوگر ہوتا ہے ہاں جی سر دس منٹ کے سای بریک دے دیں سر ناشتہ کرنا ہے ناشتہ آپ نے نہیں گیا یہ تو ابھی کتنے دس منٹ کی بریک ہوتی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کون سا سلائیڈ ہے سلائیڈ ٹویل ترٹین میں تو سوچ رہا تھا بنی گوہ میں چلے جاتے آج ٹھیک سر جیس آپ مل کر آپ سات سات ناشتہ کرتے رہے یا آپ باہر جانا پڑے گا ٹھیک اسے آپ پڑھائیں اچھا شاہر تو اس پہ کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ چیزیں ہمارے پاس کسی بھی IDE میں ہوتی پھر آپ کے پاس جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ابھی آپ کو کیونکہ ہم نے پروگرام آج نہیں دیکھنا تو یہ سمپل ہے کہ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ identifier identifier ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا کہ identifier کیا ہے آپ کے پاس ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو denote labels types variable constant or function ٹھیک تو یہ identifier ہمارے پاس پہنے میں رکھنا ہے کہ آپ کا یہ کیس سنسیٹیو آپ و capital کے ساتھ ورک لکھتے ہیں اور پھر small و کے ساتھ ورک لکھتے ہیں تو this is not equal ٹھیک ہے تو آپ کا یہ سنسیٹیو ہے identifier should be descriptive ٹھیک ہے تو آپ کا جس طرح پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ آپ اگر identifier کوئی بھی define کرتے ہیں فار example آپ کے پاس USD ایک identifier تھا آپ کے پاس conversion rate آپ کے پاس ایک identifier تھا تو آپ کا descriptive نام ہونا چاہئے اس کا xyz کو چھوڑے ٹھیک ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھے تو یہ آپ کے پاس identifier تھے وہ اسی طرح تو آپ کے پاس keywords آگے تو keywords وہ words ہیں جو reserved ہوتے ہیں جو already taken ہوتے ہیں تو اس کی فنکشنالیٹی ہوتی ہے فار example c++ میں int ہمارے پاس integer کے لیے return ہمارے پاس جواب value return float ہمارے پاس floating points کے لیے double ہمارے پاس اس کے لیے اس طرح if ہمارے پاس else اس طرح کے words ہوتے ہیں جو ہمارے پاس keywords ہوتے ہیں جو already language نے لیے ہوتے ہیں تو our word reserved as part of the language syntax اس کا ہوتا ہے جو اس کے language کا part ہوتا ہے they cannot be used to name programmer defined element ٹھیک ہے تو آپ اس کا variable یا identifier نہیں بنا سکتے for example آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کیا کریں کہ آپ for example if b identifier is for b while b identifier ہے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ int while equal to hundred ٹھیک ہے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ while آپ کا کیا ہے while آپ کا ایک کی ورڈ ہے کی ورڈ کو as a variable آپ پر use نہیں دے سکتے تو یہ آپ کا ایک کی سکتے سکتے from a to z or a to z یا پھر آپ کے پاس ڈیجٹ سکتے ہیں from zero to nine یا پھر ایک underscore جو اس طرح کا ہوتا ہے جو آپ یہ جو نیچے دیا گیا ہوتا ہے تو underscore for example آپ لکھتے ہیں کوئی conversion underscore or rate ٹھیک ہے تو یہ آپ اور اس کے علاوہ کوئی identifier آپ کا نہیں ہو سکتا تو identifier must be unique آپ کا ایک program میں ایک identifier ہو سکتا identifier cannot be reserve word نہیں ہو سکتا یہ چیزے اس میں آ سکتے ہے for example age of dog یہ آپ valid ہے text rate y2k یہ آپ valid نام ہے print heading آپ valid نام ہے پھر آپ کا age of horse valid نام ہے age اور پھر یہ جو آپ کا number sign ہے یہ آپ valid نام نہیں ہے ٹھیک ہے تو 2000 text rate تو آپ کا کوئی بھی نام جو ہے وہ digit سے شروع نہیں ہو سکتا یہ آپ ذہن میں رکھیں c++ میں آپ کا کوئی بھی نام digit سے شروع نہیں ہو سکتا text درمیان میں یا آخر میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو age of dog اس میں underscore کے بجائے ڈیش ہے تو ڈیش ہمارے پاس کوئی allowed نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کے پاس ایک valid نام نہیں تو سکتے اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اس میں یوز نہیں کرتے بار اگزامپل یہ نمبر سائن یا پھر ڈیش یا پھر ایکوال سائن یا پھر اور کوئی چیز پر سائن وہ آپ نہیں یوز کر سکتے تو آپ کے جو پریمیٹر اس کا کوئی سپیسفک ریزن یہ آپ کیونکہ آپ جب فار اگزامپل آپ کی انگلیش لینگویج ہے اس کے اپنے ورڈز ہے اے اے ٹو زی اس کے ورڈز ہے ٹھیک ہے تو اگر اے ٹو زی کے علاوہ کوئی آپ علی بات تو اس میں نہیں لکھ سکتے نا انگلیش میں ٹھیک ہے تو ان کے اپنے ورڈز ہے تو یہ بھی ان کے اپنے ورڈز ہے کہ آپ کا identifier جو ہے وہ انہی جو الفا ویڈز سے اسی سے بن سکتا ہے اس کے علاوہ کسی الفا ویڈز سے نہیں بن سکتا تو یہ سی پلس پلس کے الفا ویڈز آپ اس کو کہہ سکتے جس فر کنونشن کوئی سپیسیفک ریزن نہیں ہے سپیسیفک ریزن تو یہی ہے کہ آپ ان کے اپنے الفا ویڈز ہیں سی پلس 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 کے اپنے ای ٹو زی ای ٹو زی زی رو ٹو نائن اور انڈر سکور ٹھیک ہے یہ اس کے اپنے الفا ویڈز سے انہوں نے رولز بنائے تو ہر ایک لینگویج کے ڈیفرنٹ رولز ہوتے لیکن زیادہ تر لینگویج یہی فالو کرتے ہیں آپ کا C C پلس پلس ہو گیا جاوہ ہو گیا پائتان تقریبا تقریبا سارے یہی رول فالو کرتے ہیں ٹھیک سار جی میرا سار ایک پیپر میں سار اس کو جب انگریش نہیں آتی تھی تو میسیج والی انگریش لیکھاتا تھا اردو کو انگریش میں ورڈنگ میں کنوارڈ کر دیتا تھا یہ چلتا ہے سار کیا نہیں اس میں کمپیوٹر تو نہیں سمجھتا نا اس چیز کو ٹھیک تو کمپیوٹر کے رئے آپ کو یہ چیز رول آپ کو کرنے پڑھیں گے ٹھیک اور کوئی یہ اتا اللہ خان اچھا ہو گیا تو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ آپ کے سی پلس پلس میں کون سے ہیں ایک ہے انٹیگرل اور ایک آپ کے پاس فلوٹنگ پوائنٹ انٹیگرل ڈیٹا ٹائپ آپ کے پاس کون سے ہیں جس میں پوائنٹ سنا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس فار اگزامپل آپ کے پاس 1 ہے 2 ہے 3 ہے آپ کے پاس کوئنٹ کے پاس کوئنٹ 9 9 2 7 ہے آپ کے پاس 3 8 ہے تو جس میں پوائنٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ پوائنٹ آپ کے ہوتے ہیں اور جس میں آپ کے پاس پوائنٹ نہیں ہوتا پوائنٹ آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس جو انٹیگرل دو طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں ڈیٹا ٹائپس ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس انٹیگرل ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس فلوٹن پوائنٹ ہوتے ہیں جو انٹیگرل میں ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس c h a r car چار کوئی اس کو کہتا ہے جو چار ہوتا ہے وہ آپ کا کیا جو character points کے لئے characters کے لئے characters آپ کے کیا ہے a a ہے آپ کے پاس b b ہے آپ کے پاس c پھر c ہے آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جو characters ہیں آپ کے پاس تو اس کے لئے آپ کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا نام آرہا ہے آپ کے ذہن میں ٹھیک ہے تو a کو کون سا تھا میرے خیال سے 56 تھا b کے لئے کون سا تھا وہ 57 تھا ٹھیک تو وہ پھر کیا ہے کہ character بھی آپ کا بائٹ دو بائٹ کی جگہ گیرتا ہے تو شارٹ کا ہے پھر انٹیجر ہے پھر لانگ ہے اور پھر بولین ہے ٹھیک ہیں اور پھر اس کے signed اور unsigned ہوتے unsigned کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس میں minus value نہیں آسکتی تو فار ایزمپل آپ صرف positive انٹیجر لینا جائے رہے پھر فلوٹنگ میں آپ کے پاس کیا جاتا ہے فلوٹنگ میں آپ کے پاس فلوٹنگ value آپ کے پاس 1.2 آپ اس میں لے سکتے ہیں کوئی بھی فلوٹنگ کوئی ڈبل میں پھر size کا آجاتا ہے دبل میں بھی فلوٹنگ point ہوتے لیکن اس کا double size ہوتا ہے پھر long شارٹ اور انٹ اور لانگ کا بھی یہ پروسیجر ہے شارٹ آپ کا دو بائٹ ہوتا ہے انٹیجر آپ چار بائٹ ہوتا ہے لانگ آپ آٹھ بائٹ کا ہوتا ہے تو یہ پھر جس اس کے size کا پر ہے سر double اور لانگ نپل کی کوئی اگسیمپل یہ آرہا ہے یہ یہ یہاں آسکتے ہیں مطلب اتنی لانگ آپ کے پاس ویلیو آسکتے ہیں یہ پازیٹیو اور پھر یہ نیگیٹیو اور پازیٹیو یہاں سے لے کر اس ویلیو سے لے کر اس ویلیو تک آسکتے ہیں انسائنڈ میں آپ کے پاس صرف ویلیو آسکتے ہیں zero سے لے کر یہاں تک آپ پاس ویلیو ہوتا ہے تو حاف مطلب انٹام آب بیٹ سکریم ٹھیک تو یہ یہاں سے ویلیو یہاں تک سکور کر سکر کیونکہ وہ پھر آپ کا مائنس ویلیو کور نہیں گیتا تو آپ کا یہ مطلب پازیٹیو کی طرف ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیگیٹیو آپ کے ختم ہو جائے ڈبل جو ہے آپ کا کیا ہو جاتا ہے ٹین پوائنٹ ٹین پاور ٹری زیرو ایٹ تک آپ کی ویلیو آ سکتا ہے ٹھیک ہے اپاوٹ فیفٹین سکنی ویگن ڈیسی میل ڈیجیٹ سا اور پھر آپ کا فلوٹنگ پوائنٹس میں کیا جاتا ہے جو فلوٹنگ پوائنٹس آپ کے آ سکتے ہیں تو یہ آپ کے جسٹ ایک پیسٹی پہ ہے کہ فلوٹنگ پوائنٹ مضب ترٹی ایٹ ہے پھر ڈبل جو ہے آپ کا 308 ہے تو اتنا ڈیفرنس ہے اگر آپ کو بڑی ایک ویلیو چاہیے بلین میں اگر ویلیو چاہیے تو آپ اس کیا یوز کریں گے آپ اس کے لئے ڈبل یا پھر لانگ ڈبل یا اس طرح کی ویلیو چاہیے اتنی ویلیو آپ کے آ سکتی ہے کسی ویلیو آپ انٹیجر سمپل انٹیجر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے جس سائز کا ڈیفرنس ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں تو انٹیجر ٹائپ جو ہے آپ کے ریپریزنٹ ہول نمبر جو آپ کے انٹ شار اور لانگ ہے ٹھیک کہ وہ کریکٹر جو ہے سنگل کریکٹر وہ پھر آس کی ویلیوز اس کی ہوتی ہے بولین اس میں دو ویلیوز آسکتی ہے پھر فالز آسکتے ہیں اور پھر فلوٹنگ ٹائپ آپ کے فلوٹ اور ڈبل اور پھر لانگ ڈبل اس میں آسکتی ہے تو یہ آپ کے پاس چار طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں لیٹر ٹائپ سو سکتی ہیں تو پھر انٹ سامپل ویلیو اگر انٹیجر کی سامپل ویلیو آپ تو یہ سامپل ویلیو اس میں یہ سکتی ہے اس میں یہ سکتی ہے اس میں یہ سکتی ہے بولین میں کیا سکتے یا پھر سکتا ہے یا پھر فالز آسکتا ہے فلوٹنگ میں یہ سکتی ہے یہ سکتی ہے یہ سکتی ہے فلوٹنگ پوائنٹ میں نیگیٹیو بھی آسکتی ہے کریکٹر میں آپ کا جو یہ جو سائن ہے یہ کامہ تو نہیں ہوتا یہ سنگل کوٹ اس کو کہتے سنگل کوٹ میں ایک کریکٹر آپ کا ہونا جائے اس میں آپ کا کریکٹر آپ سٹور کر سکتے کوئی بھی کریکٹر آپ اس میں سٹور کر سکتے تو یہ کیا آجاتی ہے اس کی اس کی ویدی اس میں آجاتی ہے تو یہ آپ کا کریکٹر ڈیٹا ٹائپ پھر اس کا سائز آگیا کہ سائز آپ کیا اس میں کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ویری ایبل تو اگر آپ کے پاس ایڈنٹی فائر ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو پھر لینگویج میں ایک ایڈنٹی فائر کو لگ سکتے ہیں تو اس کے رئے ہم پھر ٹرم یوز کرتے ہیں ویری ایبل تو ویری ایبل ایمی پروگرامر پروگرامنگ لینگویج ویری ایبل ایکو ٹو ایڈنٹی فائر ٹھیک تو آپ کا جو ایڈنٹی فائر ہوتا ہے وہ ویری ایبل ہوتا ہے وہ آپ کے رئے کیا کر لیتا ہے یہاں پہ ایک میموری ایڈریس یہاں پہ بنا لیتا ہے ٹھیک تو میموری ایڈریس جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ ڈیٹا جو ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کے ایک ویلی ہوتی ہے ٹھیک تو ویلی جو ہے وہ ایک سپریشن ٹھیک تو یہ ایک سپریشن جو ہے اس کی ویلی ہوتی ہے اور نام جو ہوتا ہے اس کا ایڈنٹیفائی دیکھلیرنگ ای ویری ایبل مینز سپیسی فائنگ بوت ایٹس نیم ایڈ ڈیٹا ٹائپ ٹھیک ایٹا ٹائپ ویری ایبل کے لیے نام اور ڈیٹا ٹائپ کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ کیوں ضروری ہے کہ کتنا سپیس یہ چھوڑے گا اس کے لیے ٹھیک اگر انٹیجر ہے اس کے لیے چار بائٹ سٹور کرے گا اگر بائٹ پہ یہ کرے تو چار بائٹ اس کے لیے سٹور کرے گا اگر آپ کے پاس کریکٹر ہے تو اس کے لیے ایک بائٹ یہاں پہ سٹور کرے گا اگر آپ کے پاس شارٹ ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کتنے آ جائیں گے دو بائٹ کی جگہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر لانگ ہے تو اس میں آٹھ بائٹ کی جگہ اس کے لیے پھر سٹور ہو جائے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 ٹھیک ہے تو وہ آٹھ بائٹ کی جگہ لانگ کے لیے آپ کی سٹور کرے گا آپ جب بھی ویری ایبل ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کس طرح اس کی ڈیٹا ٹائپ اگر انٹیجر ہے پھر اس کا نام لکھ لیتے ہیں نام نیم اور اس کی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بھی بیری بیری کرنی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ویری اس کی آگ یہ آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ اور آپ کو یہ جان میں رکھے کوئی سٹیٹمنٹ ہو آپ کا سی پلس پلس کا وہ سی می کالن سے بند ہوتا ہے ٹھیک کس طرح کس طرح کمپائلر یہ سینی کالن سے آپ کو ہر سٹیٹمنٹ سینی کالن سے بند کرنا پڑے گیا تو یہ آپ کے پاس ویری ایبل کا ہو گیا ہے تو یہ یہ ہے کہ انٹیجر چار بائٹس کا ڈیٹا وہ لیتا ہے کریکٹر ہے تو ایک بائٹ فلوٹنگ پوائنٹ سے اس میں بھی چار بائٹس کا ڈیٹا وہ لیتا ہے تو یہ دیکلیراشن تیل کمپائلر to allocate enough memory to hold a value of this data type and to associate the identifier with its location تو یہاں پہ کیا ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہے یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ اس کا ڈیٹا name کیا ہے edge of dog ٹھیک ہے اس کا identifier name ہے اس کا data type کیا ہے کریکٹر ہے اور اس کا identifier name کیا ہے middle initial پھر اس کا data type کیا ہے float اور اس کا نام کیا ہے text read ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر memory میں کتنی جگہ allocate ہوگے اس طرح کی جگہ ہے اس کے لئے چار bytes یہ ایک byte ہے تو اس کے لئے four bytes bytes ٹھیک ہے b y t e s ٹھیک ہے تو bytes ایک byte میں کتنے bits ہوتے ہیں 8 bit ہوتے ہیں ایک bit کا ایک اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں چار bytes تو اس کے لئے کتنے تو four bytes are 32 تو اس کے لئے 32 bits کی جگہ ریزرب ہو جاتے ہیں character کے لئے صرف bits کی جگہ یا پھر ایک byte کی جگہ ریزرب ہو جاتی ہے floating points کے لئے آپ کے پاس 32 bits یا پھر add byte جو ہے آپ کی جگہ ریزرب ہو جاتے ہے تو آپ کے پاس جب variable کس طرح define کرتے ہیں تو variable بھی اسی طرح define کر سکتے ہیں کہ آپ کے تین طرح کی قسم ہے کہ آپ جسٹ لے یہاں پہ اس کا وری بل کا نام اور پھر اس کا name جو بھی ہے ٹیکس ریٹ ٹیکس ریٹ اور پھر سیمی کال یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہو گیا اور ٹیکس ریٹ ٹیکس ریٹ تو اس میں آپ سپریشن کس طرح کریں گے کاما سے یہ جو کاما ہے آپ کے پاس سپریشن کریں گے اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو سیمی کالن سے بن کرتے پھر آپ کے پاس اس کو انیشیلائز بھی ایڈ دی دی فنیشن ٹیکس ریٹ ایک ٹین ہو گیا ٹیک ہے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے کہ آپ انیشیلائز بھی اس کو کیسے دو کے انیشیلائز ایشن آپ کس طرح کیا سکتے ان ٹیکس ریٹ ون ایک ول ٹین اور کاما اور ٹیکس ریٹ ٹو ایک ول ٹو ٹو ٹی اور اس کے بعد آپ سیمی وریابل کی ڈیفینیشن ہے تو آپ کے سرہ ایک وریابل کو ڈیفائن کیس طرح کرتے ہیں اس کے ڈیٹا ٹائپ سے اور اس کے آئیڈ ٹی ٹی اور اس میں اگر آپ وی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کے پاس یہ ایک پروگرام میں پھر آپ اس کو use کر سکتے تاکہ کمپائلر کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس یہ ایک وریابل ہے اس ڈیٹا ٹائپ کا ایڈ ٹاپ اپ پروگرام جس بیفور یوز ٹھیک ہے تو آپ کہیں پہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور بیفور یوز بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے کم آر یوز سپریٹ ایڈنٹیفائر آپ سیم ٹائپ ٹھیک ہے تو سیم ٹائپ کے ایڈنٹیفائر اگر آپ ایک ہی لائن میں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح ہے تو آپ ڈیٹیلیویز پہ بھی ویڈیو 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 ہوتا ہے وہ آپ آپ فریشن کر ایڈیو کانسٹن این آپ کے پاس جو آرینج منٹ ہے تو وہ آپ کے پاس پار کس amer پہ بی ما کانسٹن بھی آپ کے پاس این آپ پر آ سکتا ہے اور پھر آپ کے پاس ایک فنکشن کال دیا سکتا ہے تو آپ کے پاس وہ کیا ہے ایکسپریشن ہے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس ایک اسائیمنٹ آپریٹر آ گیا ہے کہ اسائیمنٹ آپریٹر میں آپ کا جو ویریبل ہے وہ کسی ایکسپریشن میں کس طرح فار ایزامپل یہاں پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں انٹیجر ایکس پھر آپ کہتے ہیں ایکس ایکوال ٹو تین تو یہاں پہ آپ کیا کونسا آپریٹر استعمال کرتے ہیں ایک ملد آپریٹر آ fundamentی یہ کیا کر رہتا ہے اس ویریب کرو اس ویریبل میں آسینہ کر لیتا ہے تو ان آپریٹر کے اسائنڈ ای aa ویریب کرو اس ویریبل میں دcando نوڈ پر ایکوال ٹو سائن یہ والا ہے اور پھر only variables can be on the left تو یہاں پہ ہمیشہ جس طرح identifier کا چکر تھا یہاں پہ variable کا بھی چکر ہے کہ وہ left hand side پہ ہوتا ہے اور expression اس کے کون سا 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 پہ ہوتے ہیں right side پہ ہوتے ہیں اور درمیان میں اس کا یہ assignment operator ہوتا ہے variable keeps their assigned value until changed by another assignment statement or by reading in a new value ٹھیک ہے تو یہ اس وقت تک value رکھتا ہے Par example یہاں پہ آپ نے کیا کر لیا ہے یہاں پہ int x ٹھیک ہے تو int x کا یہاں پہ integer ہے تو 4 bytes کا 4 bytes کی جگہ یہ 4 bytes آپ کی جگہ اس کے لیے reserve ہو گئی ہے اور پھر یہاں پہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے x اور پھر اس میں value کیا آ گئی ہے 10 ٹھیک ہے جب تک آپ اس کو change نہیں کرتے یہ x جو آپ کا variable ہے یہ اس value کو رکھے گا تو یہ اس کا جس یہی مطلب ہے پھر آپ کے پاس کیا آ گیا ہے وہی چیزیں وریابل اور پھر ایکسپریشن پس ایکسپریشن آن درائیٹ is evaluated and then scored تو وہی چیزیں اور پھر آپ کا اسائیمنٹ اپریٹر میکنیزم آپ کا کاؤنٹ ایکوال ٹو زیرو تو یہاں پہ انٹیجر ہے یہاں پہ اور پھر آپ کا کیا ہے یہاں پہ زیرو آ جاتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی یہاں پہ ویلیو نہیں آتا تو اس کے لئے ریزرب ہو جاتی ہے وہ جگہ ریزرب ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ گاربیج ویلیو یا پھر کوئی بھی رینڈم ویلیو وہ جنریٹ کر لیتا ہے کوئی بھی آپ اگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں گاربیج ویلیو ٹھیک ہے تو گاربیج ویلیو اگر یہاں پہ already defined ہے آپ کے پاس ایک ویریابل لیکن اس میں کوئی ویلیو آپ نے نہیں assign کی ہے تو آپ کے پاس گاربیو اچھا اب اس کو ویلیو assign کر لیتے ہیں count plus 5 equal to 5 تو 5 اس میں پھر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک expression evaluation get value of count تو یہ آپ کے پاس جو evaluation process ہے وہ آپ کا explain ہے پھر آپ کے پاس یہ lecture آت کا ختم ہو گیا آج ٹھیک ہے تو آپ کا assignment 3 یہاں پہ ہے آپ نے 14th of December نیکس جو ہماری کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ نے یہ مجھے submit کرانی ہے تو آپ نے یہ research کرنا ہے تھوڑا سا search کرنا ہے internet کو بھی use کر سکتے ہیں سارا پہ جو سکتے ہیں کہ ہمیں programming languages کی کیا ضرورت پیش آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ تقریباً کوئی ایک page آپ نے لکھنا ہے کہ ہمیں اپنے words میں ٹھیک ہے آپ internet سے help لے لے لیکن لکھنا آپ نے اپنے words کسی کا اگر same آ گیا یا مجھے پتا چل گیا یا کسی نے کسی کے ساتھ share کیا ہے اپنا assignment تو ان دونوں کے marks جو ہے وہ پھر zero نہیں بھی negative میں آ جائیں گے اور میں check بھی کروں گا plagiarism check بھی کروں گا ٹھیک ہے تو کسی کا بھی same آ گیا ہے تو وہ پھر ان کے assignment جو ہے ان کے marks وہ zero ہوں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں کیوں programming languages کی ضرورت کی اوپیش آئی ہے اور پھر آپ نے at least 20 programming languages کے نام مجھے بتانے ٹھیک ہے کہ at least 20 languages مجھے programming languages کون کون سے ہے and state whether it is assembly language اور اس کے against ہر ایک کے against آپ نے state کرنا ہے کہ یہ آپ کے assembly language ہے یا پھر machine language ہے یا پھر procedural language ہے یا پھر object oriented language ہے تو یہاں پہ for example c++ آپ کے پاس آگئی ہے تو یہاں پہ سامنے table آپ بنالے اس کے against لکھ لے آپ کیا لکھ لے کہ آپ کے پاس یہ object oriented language ہے آپ کے پاس ہے پھر پھر لینگویج ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو مختلف یہ آپ نے اس طرح بنانی ہے یہ table پہنے پہلے پہنے کیا بنائے کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی پروگرامنگ لینگویجز جب ہمارا اس طرح کام چل رہا تھا سر جی آپ نے کہا کہ اس ینمینٹ مطلب سیم نہیں ہم لینگویجز پروگرامنگ لینگویجز لکھیں تو ان میں سیم تو آئیں گی نا لیسے سی پلاس پلاس ہے جاوہ ہے اب دو یا تین سٹوڈنٹ کی سیم تو آسکتی ہے نا اس میں ضروری ضروری تو نہیں کہ آپ کا اسی آرڈر میں آجائے ہے نا تو وہ پتا چل جاتا جب کوئی کسی سے کاپی کرتا ہے نا اگزینکلی سیم تو سیم ٹھیک ہے تو وہ پتا چل جاتا ہے اور سر یہ ایمیس ورڈ پہ بنانی ہے یا پھر ہینڈ رائیٹک نہیں ایمیس ورڈ پہ بنا لے بے شکل ٹھیک ایمیس ورڈ پہ بنان لے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہینڈ رائٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں کوئی شوی نہیں ہاں یہی پوچھنا تھا کہ ہینڈ رائیٹنگ سے کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے اور عطا اللہ خان ہو گیا ہے اور کوئی ہے اچھا ماہین آپ نے اٹینڈنس لے لے جو اس کی ہے مجھے سنگ اور کسی کھا آج کے اس میں کوئی ہے آپ کے پاس کوئی قویسٹن ہے تو مجھے بتا دیں اچھا رباب رفیق سر یہ ہمیں نہیں بتانا کہ مطلب پاس پیپرز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں کہ پیپرز کس طرح کے آئیں گے یا کیا پیٹرن ہوگا کوئی بھی پاسٹ سیمیسٹر کے آپ کے پیپرز جو ہے میں یہاں پہ فار اگزمپل یہ میں نے کہاں سے بنای ہے چپٹر ون ٹو بک آبجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان سی پلس 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 پائی راورڈ لے فور ٹھیک ہے تو وہاں سے میں ہر ایک میں آپ کے پیپر جتنے بھی آئیں گے وہ انہی سلائٹ سے آئیں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کے بک سے آئیں گے جو میں لاس میں آپ کو ریفر کرتا ہوں نہ کہ یہ کون سے چپٹر سے بنایا ہے کون سے بک سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کیا وہی آئے گا اسی طریقے سے آئے گا تو اس میں یہی ہے کہ آپ کا اس میں کوئی بھی کوسٹن آ سکتا ہے اس میں کسی طریقے سے بھی کوسٹن آ سکتا ہے زفر اللہ خان ہاں جی سار یہ جو سینمیٹ کرنی ہے میں اس وارڈ کے بجے ہم ہینڈ ریٹن بھی کر سکتے ہیں ہینڈ ریٹن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ریٹن کر سکتے ہیں آپ کو لیب میں آپ کو یہ ڈیو سی پلس پلس اور اس کا بتا دیا جائے گا کہ کس طرح انسٹالیشن کرنی ہے اور پھر آپ پہلا پروگرام اس میں لکھیں گے تو یہ جس اور پھر یہ سی پی بی ڈرائٹ اگر کسی کے بعد اپنا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو ان کو بھی بتایا جائے گا سی پی بی ڈرائٹ کے بارے میں کہ آپ کس طرح اپنے موبائل پہ کس طرح سی پلس پلس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر